اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تندوری چکن بنانے کی ریسپی یہ اندر سے اکدم جوسی اور باہر سے ایکسٹرا کریسپی ون کے تیار ہوتا ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اس کو کیسے بنانا ہے اس کے لیے یہاں پر میں نے لیا ہے ون کیجی چکن اور اس کو اچھے سے ووش کر لیں گے اس کے بعد میں نے یہاں پر لیا ہے کچھ سپائزز ون ٹیبل سپون دھنیا پاودر ون ٹیبل سپون لال مرچ پاودر ون ٹیبل سپون چاٹ مسالہ پاودر ون ٹیبل سپون بلیک سالٹ ون ٹیبل سپون نورمل سالٹ ہاف ٹیبل سپون میں نے یہاں پر بھنے ہوئے زیرے کا پاودر لیا ہے اور ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ پاودر ون ٹیبل سپون کچھن کنگ مسالہ پاودر اور ون ٹیبل سپون میٹ مسالہ پاودر لے لیں گے ہاف کپ میں نے یہاں پر فریش دہی لی ہے اور ٹو ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ 1 tablespoon lemon juice red orange food color 2 tablespoon میں نے یہاں پر rice floor لیا ہے اور 2 tablespoon besan اور 2 tablespoon ہی ہم یہاں پر باریک والی سوزی میں نے یہاں پر لیا ہے اس کو extra crispy بنانے کے لیے ہم اس کو add کر لیں گے تو یہاں پر میں نے chicken کو ایک باول میں shift کر لیا ہے اور اب chicken میں add کر لیں گے ہم ginger garlic paste اور lemon juice اس کو اچھے سے mix کر لیں گے اس سے chicken کی جو smell ہوتی ہے وہ remove ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس میں add کر لیں گے سبھی ingredients chicken کے ساتھ سبھی ingredients کو add کرنے کے بعد ہم اس میں add کر لیں گے 1 pinch food color اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے mix کر لیں گے اور 3 horse کے لیے ہم اس کو fridge میں رکھیں گے جسے یہ اچھے سے set ہو جائے گا اگر آپ کے پاس time زیادہ ہے تو آپ اس کو overnight کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں تک بھی یہ بہت مزے کا بنتا ہے تو آج میں اس کو بنانے والی ہوں air fryer میں یہاں پر میں نے air fryer کو preheat کر لیا ہے اب ہم اس کی basket کو open کر لیں گے اور اس کے اوپر ہم chicken کے ایک ایک pieces کو shift کر دیں گے air fryer میں chicken تندوری کو بندنے میں بہت زیادہ time نہیں لگتا ہے اس میں یہ بہت easily cook ہو جاتا ہے اور only 20 minutes میں یہ بہت اچھے سے soft ہو جاتا ہے تو یہاں پر میں نے سبھی chicken کے pieces کو ایک ایک کر کے basket میں shift کر لیا ہے اب ہم اس basket کو بند کر لیں گے اور 200 degree پر ہم اس کو 10 minutes کے لیے cook کر لیں گے 10 minutes میں نے یہاں پر اس کو cook کر لیا ہے اس کے بعد ہم اس کو check کر لیں گے تو friends آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی اچھی طرح سے ایک side سے cook ہو گیا ہے اب ہم اس کے اوپر brush کی help سے ہلکا سا oil کو apply کر لیں گے آپ چاہے تو oil کو یہاں پر اس کی بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم basket کو بند کر دیں گے اس کی sides کو change کرنے کے بعد اور اب ہم اس کو 10 minutes again 200 degree پر cook کر لیں گے اگر آپ کو آج کی میری یہ recipe پسند آ رہی ہے تو please video کو like اور share کرنا مت پھولیں 10 minutes کے بعد ہم اس کو check کر لیں گے see this guys یہ کتنا juicy اور extra crispy بن کے تیار ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا زبردست بنا ہے same process سے ہم باقی کے chicken کے pieces کو بھی ایسے ہی cook کر لیں گے اور جو ہمارا chicken ready ہو گیا ہے اس کو ہم plate up کر لیں گے اگر آپ نے میری channel پر پہلی بار visit کیا ہے تو please channel کو subscribe کریں bell icon کو press کریں جس سے نئے latest video کی notification آپ کو ملتی رہیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا مزے کا بن کے تیار ہوا ہے اور extra crispy بنا ہے تو چلیے friends چکن ہمارا ready ہو گیا ہے اب ہم ایک special چٹنی بنا کر تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے یہاں پڑ لی ہے 8 to 10 ہری بیچ half cup fresh دہی half table spoon نمک اور fresh coriander اس کو ہم blend کر لیں گے اور finally یہ بہت ہی زبردست چٹنی بن کے ہو گئی ہے ready تو چلیے friends اب ہم نہ تندوری چکن serve کر لیتے ہیں I hope آپ کو آج کی یہ چکن تندوری ریسیپی پسند آئی ہوگی ملتے ہیں پھر ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ